بھارتی ٹیم نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان سے نمبر ون پوزیشن اس وقت چھین لی جب 22 ستمبر کو کھیلے گئے تین ایک روزہ میچز کی سریز کے پہلے میچ میں بھارتی سورماؤں نے کینگروز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی جس کے بعد بھارتی ٹیم اسٹریلیو کو شکست دے کر آئی سی سی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آگئی جبکہ پاکستانی ٹیم جو ڈیسیمل پوائنٹ پر بارس سے آگے تھی دوسرے نمبر پر چلی گئی رینکنگ میں بھارتی ٹیم کے پوائنٹس 116 ہو گئے جبکہ پاکستان کے پوائنٹس 115 اور اسٹریلیو کے 111 ہیں انڈین ٹیم نہ صرف ونڈے بلکہ کرکٹ کے تینوں فارمیٹس یعنی ٹیسٹ اور ٹی ٹوائنٹی میں بھی پہلے نمبر پر آگئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ورلڈ کپ بطور ونڈے کی نمبر ون ٹیم کے شروع کر سکتی ہے اس کا جواب ہے ہاں لیکن اس کے لئے پاکستان کو بھارت اور اسٹریلیو کے ٹیموں پر انحصار کرنا ہوگا اب پاکستان نمبر ون پر کیسے آ سکتا ہے اگر اسٹریلیو نے بھارت کو بکیہ دو میچز میں شکست دے دی تو پاکستان ایک بار پھر رینکنگ میں ٹاپ پر جا سکتا ہے اگر اسٹریلیو ٹیم اپنا کام کرتی ہے تو گرین شرس ایک بار پھر نمبر ون ونڈے ٹیم بن جائیں گے اور ورلڈ کپ میں شاندار انداز میں قدم رکھیں گے